بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اچھا جی آج کی جو ویڈیو ہے وہ کاسٹک لئی کے بارے میں ہے تو جس طرح کہ آپ لوگ جانتے ہیں واشنگ پاڑر میں کاسٹک لئی یوز ہوتی ہے تو آج میں اس کو آپ لوگ خود کیسے تیار کر سکتے ہیں اس کا طریقہ آپ لوگوں کو بتانے والوں تو بہت ہی سمپل طریقہ ہے اس کا آپ لوگوں نے گوھر سے دیکھنے اس کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہیں سب سے پہلے تو پانی چاہیے ہوگا ہمیں آپ پانی لے لیں میں نے آدھا گلو لیے اس حساب سے پھر آپ لوگ ملٹیپلائے کر سکتے ہیں آدھا گلو پانی لیے اور آدھا گلو ہی کاسٹک سوڈا لے لیے یہ دیکھیں جی یہ کاسٹک سوڈا ہے تو اس کا ہم نے کاسٹک لئی اس سے ہم بنائیں گے اچھا جی تو سب سے پہلے اب ہم نے کرنا کہہ آدھا گلو ہم نے پانی لیے تو آدھا گلو ہی ہم کاسٹک لئی وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے یہ ہم نے جی اس کے اندر آدھا کلو کے اندر آدھا کلو ہی کاسٹک لئی جو ہے وہ ایڈ کر دی ہے اب جیسے ہی ایڈ کریں گے بہت زیادہ گرم ہو جائے گی اور آپ لوگوں نے آہستہ آہستہ سے اس کو مکس کرتے جانا ہے تاکہ یہ پانی کے اندر اچھی طرح مکس ہو جائے اور آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگوں نے زیادہ تھنڈا پانی لینا نارمل پانی لینا ہے آپ لوگوں نے اس کے لیے اب آجاتی ہے جو مین بات ہے اس کی اس کی جو کونٹیٹی ہے وہ آپ لوگوں نے کیا ڈال لی ہے واشنگ پانی لے تو اس کی آپ زیادہ کونٹیٹی نہیں ڈال سکتے کیونکہ یہ تھوڑی سی سکن کے لیے ڈینجرس ہے تو اس کی جو ایڈیل کونٹیٹی ہے وہ آپ لوگ نوٹ کر لیں کہ بارہ سو گراند جو ہے آپ سلفونک ایسڈ جو یوز کرتے ہیں اس کے اگینسٹ آپ نے صرف دو سو پچاس گراند یہ یوز کرنی ہے تو ایک کیجی میں آپ تقریباً بیس گراند تک یوز کر سکتے ہیں صرف اور یہ ہماری کاسٹک لی جو ہے یہ تقریباً تیار ہونے والی ہے اس میں سے بہت زیادہ ہیٹ اسٹم نکل رہی ہے آپ نے اچھے سے اس کو مکس کر لینے جب یہ پوری طرح مکس ہو جائے گا تو آپ لوگوں نے اس کو تقریباً ایک رات کے لیے اس کو چھوڑ دینے تاکہ اس کا ریاکشن جو ہے وہ اچھی طرح کمپلیٹ ہو سکے اور یہ اچھی طرح تھنڈا ہو جائے یہ لے جی ہماری جو کاسٹک لی ہے وہ تیار ہو گی اس کو آپ لوگوں نے اب چھوڑ دینا ہے اسی طرح ایک رات کے لیے تقریباً دس سے بارہ گھنٹے کے لیے تو یہ آپ کی جو کاسٹک لی ہے بلکل بہتر ہی تیار ہو جائے گی اب آجاتے ہیں اس کے ریڈ کی طرف تو جو یہ ہم نے تیار کی ہے یہ ہمیں تقریباً 45 روپے کیجی پڑی ہے تو آپ لوگ جس طرح میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں کہتا ہوں آپ لوگوں نے مین چیز ہے کہ اپنی کاسٹ بچانی ہے تو اس طرح جو چیزیں آپ یوز کرتے ہیں ان کو آپ خود اتیار کریں جو چیزیں آپ خود تیار کر سکتے ہیں ان کو تیار کریں گے تو آپ اپنی بہت زیادہ جو کاسٹ ہے وہ بچا سکتے ہیں واشنگ پرور کے بزنس میں تو یہ ایک سمپل سا فارمولا تھا تو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ آپ لوگوں نے آدھا کلو پانی یا ایک کلو پانی لیا ہے تو ایک کلو ہی کاسٹک سوڈا جو ہے وہ اس میں ایڈ کرنا ہے تو یہ آپ کا ایک کلو کاسٹک لئی تیار ہو جائے گی اور جو اس کی کونٹیٹی تھی ڈالنے کی وہ میں نے آپ کو بتائیے ایک کے جی واشنگ پاورڈر میں صرف بیس گرام آپ لوگ اسے یوز کریں گے بارہ سو گرام سلفونک ایسڈ کے اگینسٹ آپ لوگ صرف دو سو پچاس کرامی سے یوز کریں گے تو یہ ہماری کاسٹک لئے تیار ہو چکی ہے اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ لوگوں کو میرا کانٹنٹ اچھا لگے تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں شکریہ